بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ہے بہت مزیدار فریش مینگو جوس کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار ہے آپ کو پتا کہ مینگو کا سیزن چل رہا ہے تو مینگوز تو آپ کو پتا ہے کہ سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں عام تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا جنہ جی جو باہر سے آپ لیتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پہ اچھا ساف ستھا جو ہے گھر میں بچوں کو بنا کے دیں اس کے لئے میں آپ کو بتا سکتا ہے پہلے میں نے یہ چار عام لیے تھے اس میں میں نے اچھا سا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو واش کر لیا تھا اچھے سے اور اس کی پھر میں کٹنگ آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ اس کی کٹنگ کریں اس کے جو ہیں پیسز جو ہیں وہ سیپریٹ کر لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے عام کو کٹ کے اس کو اس طرح سے آپ کٹ لگا لیں cut لگانے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اس کی cutting کریں اور اس کے جو pieces ہیں کیسے آپ separate کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے slice جو separate ہو جائیں گے سب علادہ علادہ سے سب slice ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے آپ نے جو اس کے mango کے slices ہیں آپ نے separate کر لینے ہیں باقی کے بھی آپ اس طرح کر لیجیے گا میں نے بھی جو باقی کے بھی کر لیے تھے اس طرح سے یہ ہے کہ دیکھیں جس سارا جو ہے بالکل neat certain clean ہو گیا ہے جو بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے اور بالکل جو بالکل بھی اس کے جو ساتھ ہے وہ جو مینگو کے جو سلائس ہے وہ بالکل بھی نہیں لگا ہوا یہ دیکھیں سارے میں نے مینگو کے سلائس اس طرح سے کٹ لیے تھے اس کے بعد میں نے ایک مکسر لیا تھا مکسر میں میں نے اس کو اس طرح ڈال کے آپ اچھے سے بلینڈ کر لیجئے گا میں نے مینگو کے سلائس ڈال دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں جو تھا دو گلاس پانی کے ایڈ کیے تھے دو چمچ میں نے چینی کے ایٹ کر دیا تھے اور اس کے بعد پھر میں نے جو آئس کیوبز تھے وہ میں نے اس میں ڈال کے اچھے سسکو جو تھا میں نے بلینڈ کر لیا تھا آپ یہ اس کو اچھے سے کر لیجئے گا اس کے بعد میں نے اس کو سرف کریا تھا بہت ہی مزیدار بنا تھا اس طرح سے آپ بھی مہمانوں کو سرف کیجئے گا بہت اچھا بنتا ہے فریش جیوس بنتا ہے گھر میں بہت ساف طرح بن جاتا ہے بچوں کو گھر میں بنا کے دیجئے گا اگر آپ میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ